اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا حال سیدنا محمد وبارک وصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد دیکھو گجستہ دینوں سے پاتھ چل رہی تھی بخلہ اور اس کا علاج آج اس کی زید ہے اس کا اپوزیٹ ہے وہ ہے اسراف اور اس کا علاج بخلہ کی زید اس کا اپوزیٹ اسراف بخلہ میں بالکل خرچ نہ کرنا اور اسراف میں حد سے بھی آگے خرچ کرنا تو وہ اسراف ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں فضول خرچی بیکار خرچ تو بخلہ میں ضرورت میں بھی خرچ نہ کرنا تو اس کو بخلہ کہتے ہیں اور اسراف ضرورت سے بھی زیادہ خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں تو ابھی تک بخلہ کے بارے میں ساری باتیں چل رہی تھی اب انشاءاللہ اسراف کے بارے میں گزشتہ تین دن سے بخلہ کا بیان چل رہا تھا الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا اب آگے حضرت نے اسراف کا عنوان قائم کیا ہے اسراف یہ بخلہ کی زید ہے کیونکہ بخلہ کے معنی یہ ہے کہ جہاں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرے اس کو کہتے ہیں بخلہ اور اسراف کے معنی یہ ہے کہ جہاں خرچ نہ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے اور دونوں منع ہے اور ناجائز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عباد الرحمن کے اوصاح بیان کرتے ہوئے فرمایا عباد الرحمن وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا یعنی رحمان کے بندے وہ ہے رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضل خرچی کرتے ہیں اور نہ بخلہ سے کام لیتے ہیں اور اعتدال کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے نہ تو انسان اسراف کے اندر مقتلہ ہو اور نہ ہی بخلق کے اندر مقتلہ ہو جی تو جیسے بیکار باتوں سے منع ہے ایسے فضل باتوں سے منع ہے جو لا یعنی ہو جاتی ہے اس لئے پیچھلی بات گیا پیچھلے درس میں گیا ہے کہ باتیں کم کریں جس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں کم سے کم باتیں ضرورت کی بھی باتیں کم کریں ورنہ باتوں میں بھی انسان فضل اور مال کے خرچ کرنے میں بھی فضل یہ اسراف ہے اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا ہے وقت میں بھی اسراف ہوتا ہے وقت میں اسراف کہ انسان کا جو وقت ہے بس سونے میں بیکار کاموں میں گزار دیتا ہے تو وقت کا اسراف اور باتیں کر رہا ہے تو باتوں کا اسراف کہ باتیں بیکار ہیں جس کو لا یعنی کہتے ہیں تو اس کو لا یعنی یعنی وہ بھی بیکار بات ہے جسے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا وقت میں بھی کیونکہ وقت کا بھی حساب ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی چوبیس گھنٹے دیئے تھے کہاں استعمال کی کہاں استعمال کی بتاؤ گناہوں میں استعمال کی بیکار سفروں میں استعمال کی اگر کمائی میں استعمال ہوا ہے تو یہ تو صحیح ہے اس کے بعد اس لئے امت سے جو فضول وقت ہے وہ دعوت و تبلیغ کی مہن جو اللہ نے دی تھی الحمدللہ اس سے مانگا جاتا تھا کہ بھائے آپ دھائے گھنٹہ دے دو ایک گھنٹہ دے دو آدھا گھنٹہ دے دو زیادہ ہے تو آٹھ گھنٹہ دے دو یہ سب کیا تھا تاکہ وہ وقت جو ہمارا بیکار جا رہا ہے اسراف میں جا رہا ہے وہ اس سے مانگا جا رہا ہے ورنہ وہی وقت انسان کا آج کل موبائل میں جاتا ہے پہلے ٹی وی میں جاتا تھا اس سے پہلے باتوں میں جاتا تھا تاکہ کسی طریقے سے رات کٹ نہیں ہے وقت کو کٹنا ہے تو ہر چیز میں یہ اسراف ہو رہا ہے تو یہ منع ہے تو اسراف کے بیان میں سب سے پہل حضرت والا کا ایک ملفوظ نقل فرمایا ہے جو حضرت والا نے اپنے کسی مورید کے خط کے جواب میں تربیت السالک میں تحریر فرمایا تھا وہ ملفوظ یہ ہے خرچ کرنے سے قبل دو امرکہ انتظام کر لے خرچ کرنے سے پہلے دو امرکہ انتظام کر لے ایک یہ کہ پہلے سوچا کریں کہ اگر اس جگہ خرچ نہ کرو تو آیا کچھ ضرر ہے یا نہیں اور اگر ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو تو اس کو ترک کر دے اس جگہ خرچ نہ کریں اور اگر نقصان معلوم ہوتا ہو تو کسی منتظم سے مشورہ کریں کہ یہ خرچ خلاف مسلحت اور نامناسب تو نہیں ہے وہ جو بتلائے اس پر عمل کرے ضرر سے مراد ضرر واقعی اور حقیقی ہے جس کا معیار شریعت ہے وہمی اور خیالی ضرر مراد نہیں ایک تو ہمارا گمان ہے کہ میرے دل میں وسوسہ ہے نقصان کا وہ نہیں حقیقی نقصان ہو تو خرچ کرے اور اگر خرچ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن نقصان کا وسوسہ آ رہا ہے تو فرمایا وہ مراد نہیں یہاں پر مریض کے مطابق نسخہ ہونا چاہیے اس ملفوظ میں حضرت والا نے اسراف سے بچنے کا طریقہ لکھا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ طبیب اپنے زیرے علاج مریض کا جائزہ لے کر اس کے حالات کے مناسب نسخہ تجویز کرتا ہے چنانچہ اس ملفوظ میں بھی حضرت والا نے فرما دیا کہ اگر کسی جگہ خرچ کرنے میں ضرر معلوم نہ ہو نقصان معلوم نہ ہو تو وہاں بھی کسی منتظم سے مشورہ کرے جو اس لائن کے ماہر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملفوظ میں جو صاحب مخاطب تھے جو صاحب مخاطب تھے جو حضرت کو لکھا تھا وہ شاید بہت زیادہ فضل خرچی میں مبتلا ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے اور ان کی رائے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہوگا اس لئے آپ نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ کسی منتظم سے مشورہ کر لے ورنہ اصل بات یہ ہے کہ انسان خرچ کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر خرچ نہ کرو تو کیا نقصان ہے اگر خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے تو پھر خرچ کر لے لیکن اگر خرچ نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو پھر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ خرچ ضرورت سے زائد ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں نقصان کا فیصلہ کون کرے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے اور کہاں نقصان نہیں ہے یہ ایسا سوال ہے جس کا دو اور دو چار کر کے جواب دینا مشکل ہے دو اور دو کر کے چار ہوا اس کا جواب دینا مشکل ہے کسی بھی علم فن میں جو قائدے اور ذابطے ہوتے ہیں وہ ایک حد تک کام دیتے ہیں اس حد سے آگے پھر انسان کو اپنے مذاق سلیم سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے یعنی اپنے مزاج سے مزاج سلیم یعنی جس کا فطرت جس کا مزاج بلکل ٹھیک ہے پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ہے منفی طریقے کے خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ خرچ نہ کرنے میں نقصان ہے یا نہیں ایک اس کے مقابلے میں مصبت طریقہ ہے وہی کہ خرچ کرتے وقت یہ دیکھو کہ خرچ کرنے میں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے یا نہیں اگر خرچ کرنے میں فائدہ ہے تو خرچ کر لو اگر فائدہ نہیں تو تر کر دو چھوڑ دو اصل میعار یہ ہے لہذا اسراف کے اصل معنی ہے ایسا خرچ جس کا کچھ فائدہ نہ ہو فائدہ سے مراد عام ہے چاہے وہ دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ دنیا کے فائدے سے بھی وہ فائدہ مراد ہے جو مشروع ہو اور جائز ہو ناجائز فائدہ مراد نہیں لہذا جس خرچ میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا جائز اور مشروع فائدہ ہو وہ اسراف میں داخل نہیں تو دیکھا خرچ میں ایسے ہی بات کرنے میں بھی کہ میں اس کو اگر بات کرو تو اس میں فائدہ ہے یا نہیں کوئی بھی بات انسان کسی سے کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہے کوئی دو دوستوں سے ملے ہیں تو کوئی بھی بات چاہے دنیا کا فائدہ ہو چاہے دین کا فائدہ تو تو ٹھیک ہے ورنہ ادھر ادھر کی باتیں کلوں میں تو فوضل ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں یا فائدہ تو ہے ارے کیا ہو گیا یا اللہ چلو خرچ کرنے میں فائدہ ہے یا نہیں یہ سب بات چل لیں اگر کوئی ایسا خرچ ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں یا فائدہ ایسا ہے جس کا حاصل کرنا شرعن جائز نہیں تو ایسا خرچ اسراف میں داخل ہے ایسا خرچ اسراف میں داخل ہے اسی تفصیل سے یہ اصول نکلتا ہے کہ بہت سے خرچ جن کو لوگ اسراف سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اسراف نہیں ہوتے مثلا ایک آدمی اپنے حدود استطاعت اپنی طاقت میں رہتے ہوئے اپنے راحت اور آرام کے لیے یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پیسے خرچ کر کے ایک چیز خرید کر لے آتا ہے مثلا ایک چیز بازار میں دس روپے کی بھی مل رہی ہے اور پندرہ روپے کی بھی مل رہی ہے اور بس روپے کی بھی مل رہی ہے اور وہی چیز سو روپے کی بھی مل رہی ہے البتہ معیار اور درجات میں فرق ہے اب ایک آدمی کو وہی چیز خریدنے کے لیے سو روپے خرج کرنے کی طاقت ہے اور اس کو وہ چیز خریدنے کے لیے کسی سے کرز لینے کی بھی ضرورت نہیں لہذا وہ شخص اپنی راحت کے لیے دس روپے والی چیز کے بجائے سو روپے والی چیز خریدتا ہے تو یہ اسراف نہیں اور کوئی گناہ نہیں یہ اسراف نہیں اور کوئی گناہ نہیں اسی طرح مثلاً تمہیں سفر کر کے دوسرے شہر جانا ہے اب تم اس کے لیے ریل گاڑی کی تھرڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتے ہو اور سیکنڈ کلاس میں بھی سفر کر سکتے ہو اور فرسٹ کلاس میں بھی کر سکتے ہو اور ائر کنڈیشن میں بھی کر سکتے ہو اور ہوائی جہاز میں بھی کر سکتے ہو اور ان سب کے کرائیوں میں بڑا فرق ہے لیکن ایک شخص جو ائر کنڈیشن کلاس میں سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی راحت کے لیے ائر کنڈیشن کلاس کے میں سفر کروں گا تو یہ کوئی اسراف نہیں اور کوئی گناہ نہیں اسی طرح کوئی شخص اپنا دل خوش کرنے کے لیے یا اپنی بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ خرج کر دے تو یہ اسراف میں داخل نہیں دیکھو یاد رکھنا یہ اسراف میں داخل نہیں جی حضرت والا نے مکان کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے مکان کے سلسلے میں جو اصول تمام چیزوں پر منتبق ہوتا ہے فرمایا کہ مکان کے اندر چند درجات ہوتے ہیں ایک درجہ ہے رہائش یعنی آپ کچھا سا مکان بنا لے یا صرف پتھروں کا ایک مکان بنا لے اور ٹین کی چھت ڈال دے یعنی مباٹی کی چھت ڈال دے مباٹی کی چھت ڈال دے اسکائپ پر میسج لکھتے رہنا میسج تو آ رہے ہیں اور اس میں رہائش اکیار کس پر اسکائپ پر اور اس میں یعنی یہ کہ کچھا سا مکان ڈال دے اور اوپر مباٹی ڈال دے اور اس میں رہائش اکیار کر لے اس میں نہ پلاسٹر کیا نہ رنگ کیا یہ رہائش کا پہلا درجہ ہے یہ رہائش کا رہنے کا پہلا درجہ مکان کا رہائش یعنی مکان کا دوسرا درجہ آسائش یعنی آرام دے رہائش مثلا اے مکان بنوایا اس کی چھت بھی پکی ڈالوائی اور سونے کے لئے چار پائی پر گدہ بھی بچھایا تاکہ آرام اور سکون کی نیند آئے یہ سب آسائش ہے اور جائز ہے یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ ہے آرائش ایک رہائش پھر ایک آسائش اور ایک آرائش یاد رکھنا وہ آر سے رہائش دوسرا اے سے آسائش اور تیسرا آرائش آرائش یعنی زینت اختیار کرنا مثلا پختہ مکان تو بنوایا اور آرائش کے لئے اس پر پلاسٹر بھی کرایا پھر رنگ روگن بھی کرایا تاکہ خوبصورت معلوم ہو اور باتروب میں ٹائل بھی لگوائی تاکہ خوبصورت معلوم ہو تو یہ سب کچھ یہ سب آرائش کے اندر داخل ہے اگر حلال مال سے سب کام کرایا ہے اور اس کام کے لئے کسی سے قرض وغیرہ نہیں لینا پڑا تو یہ بھی جائز ہے یہ تینوں درجے ہے یعنی رہائش جائز آسائش جائز اور آرائش جائز چوتھا درجہ ہے وہ جائز نہیں ہے چوتھا درجہ ہے جس کا نام ہے نمائش نمائش یعنی دکھلاوا اس کا مکان ایسا تو میرا ایسا ہو اس کی ڈیزائن ایسا تو میری ایسی ہو اس کا بیڑ ایسا تو میرا ایسا ہو یہ نمائش نمائش یعنی دکھاوا کوئی کام صرف اس لئے کیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑا آدمی ہیں یہ بڑا دولتمند ہے لوگ یہ کہے کہ اس کا مکان بڑا شاندار ہے اس کی گاڑی بڑی شاندار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اس لئے اختیار کی ہے تاکہ اپنی دولت کی نمائش کرے اب یہ سب میں آ گیا جیسے موبائل میں بھی ایک ضرورت ہے کوئی بھی موبائل لے لیا اور ایک اس کے اندر آسائش ذرا اچھا ہو اور ایک تیسرا آرائش ذرا اور بھی خوبصورت ہو کوئی بات نہیں لیکن نمائش کے لئے ذرا میں لے رہا ہوں تو فرما یہ جائز نہیں موبائل کے اندر بھی گاڑی کے اندر بھی نمائش نہیں باقی آرائش لو کہ اچھی گاڑی ہو ذرا سفر میں ہمیں آرام دے ہو ایک یہ بھی ہے تو یہ ہے ہر چیز میں کپڑوں میں بھی مکان میں بھی اور اس طرح سے گھر کی تمام چیزوں میں بھی تو سب میں نمائش جو ہے وہ منع ہے ایک ہے رہائش دوسرا آسائش تسرا آرائش اور چوتھا نمائش تو فرما یہ سب چیزیں اس لئے اختیار کی ہے تاکہ اپنی دولت کی نمائش کریں دکھاؤ یہ درجہ حرام ہے اس نمائش میں فائدہ تو ہے اس لئے یہ جب اب اپنی دولت کی نمائش کرے گا تو لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے اور بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم کریں گے اور اس کی عزت کریں گے اور اس کا حکم مانیں گے لہٰذا اس نمائش کے اندر فائدہ تو ہے لیکن یہ فائدہ مشروع نہیں یہ فائدہ جائز نہیں شریعت نے اس کو منع کر دیا کہ تم دکھاوے کے لئے اور شریعت شریعت کے اندر معتبر نہیں لہذا یہ فائدہ کل آدم ہے انہ کے برابر ہے جی یہ تھے اور یہ درجہ ہر چیز میں تو اس وقت جو ہے ہم نمائش میں چلے گے اس کی وجہ سے ہمارے پیسوں میں سے برکت ختم ہو گئی کیونکہ نمائش کا کوئی انڈ نہیں ہے ضرورت کا انڈ ہے لیکن رہائش کا انڈ ہے ضرورت ہوئی آسائش کا بھی انڈ ہے آرائش کا لیکن نمائش کا کوئی انتہائی نہیں ہے کیونکہ جیسا کروں گے وہ بھی کہا ارے یہ پسند نہیں اس لئے نمائش کے اندر لوگ بہت خرچ کرتے ہیں کیا ہوا کہ گھروں کے ڈیکوریشن کو ہر سال ہر چھے مہینے میں بدلتے ہیں یہ سب کیا ہیں نمائش ہے ورنہ ضرورت کے لیے تو کافی ہے دو چار سال اور چل سکتا ہے کپڑوں میں موبائل میں کارڈیوں میں سب نمائش ہو گئی جس کے وجہ سے انسان لیتا ہے مہنگا اور بیشتا ہے سستا تاکہ پھر دو بارہ پھر مہنگا لے تو یہ پیسہ جو بیچ میں جا رہا ہے یہ نمائش کے وجہ سے جا رہا ہے اس لئے پیسوں میں انسان کی برکت نہیں رہی اور یہ فضل خرچے میں چلا جا رہا ہے تو دیکھیں رہائش فائدہ ہے آسائش بھی فائدہ ہے آرائش بھی فائدہ ہے ان تینوں اگراز کی وجہ سے جو کچھ خرج کیا جا رہا ہے وہ اسراف میں داخل نہیں لیکن نمائش میں فائدہ تو ہے مگر وہ فائدہ مشروع نہیں اس لئے وہ اسراف میں داخل ہے لہذا اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں مثلا پیسے اٹھا کر پھینک دیے جس میں تو فائدہ ہے کہ انسان نے ذرا بہترین خوبصورت بد مکان بنایا تو فائدہ ہے لیکن ایک وہ چیز ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں کہ پیسے اٹھا کر اگر ذرا توجہ سے کام لیتا تو وہ چیز سستی مل جاتی لیکن اس نے وہی چیز خریدنے میں اپنی گفلت بے پرواہی ناقدری سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیا تو یہ اسراف ہو گیا بہت اہم ہے یہ اسراف کا بھی اس سے بھی بچنا بخلہ سے بچنا اسراف سے بھی بچنا ورنہ انسان بخلہ سے نکلتا ہے تو اسراف میں جاتا ہے اور دونوں کے بیچ کا نام ہے شریعت اور حدود جو صحیح اعتدال اور وہ اعتدال اختیار کرنا یہ مجاہدہ ہے یہ بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ اعتدال پر رہنا اور وہ بھی موت تک رہنا تو وہ بڑا مجاہدہ ہے اور وہ سکھنا پڑتا ہے جی وہ سکھنا پڑتا ہے اس لئے آج یا تو ہم کنجوسی میں چلے گئے یا پھر ہم آگے نمائش میں چلے گئے زیادہ خرچ فضول خرچ میں چلے گئے اب بیچ میں آنا ہے یہ شریعت سکھا رہی ہے تو شریعت کا کام حدود پر رہنا اعتدال پر رہنا ہر چیز میں تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرے تو یاد رکھنا یہ بات تو مثالیں جو آ رہی ہیں پیسوں کی مال کی لیکن ہر چیز میں یاد رکھنا ہر چیز زندگی کا جو بھی انسان استعمال کرتا ہے چیزیں اس میں ہر ایک اندر درمیانی چال چلے گا تو وہ انسان کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا وہ اپنی ضرورتوں سے پورا کرتا رہا ہے بچانا ہے لیکن اتنا نہ بچائے کہ گنجوسی کی طرف چلا جائے اور خرچ کرنا ہے لیکن اتنا نہ خرچ کرے کہ فضول کی طرف چلا جائے کیونکہ خرچ کرنے والے فضول خرچ کرنے والے یہ کون ہے شیطان کے بھائی ہے فضول خرچ کرنے والے دونوں صفت سے منع کیا گیا ہمیں بیچ میں رہنا